پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ ہوئی نو گیارہ کے بعد اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی تو سب کو آپ کو پتا ہے کتنے پختون خواہ سے لوگوں نے قربانیاں دی انگریز کی جنگ میں امریکنوں کی جنگ میں اسی ہزار پاکستانیوں نے قربانیاں دی اور یہاں قبائلی علاقے کے لوگ جو سارے پختون خواہ کے ساتھ اب پختون خواہ کا حصہ بن چکے ہیں قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی پینتیز لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی لیکن کیا کسی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کیا امریکہ نے کہا کہ شکریہ پاکستان آپ نے اسی ہزار اپنے لوگ قربان کر دیے ہماری فوج تین گناہ زیادہ ہماری فوجوں نے قربانی دی بنسب جو امریکن افغانستان میں جن کی جانے گئی کسی نے شکریہ دا نہیں کیا بلکہ کئی وہاں سے آوازیں ہوں تھی امریکہ سے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ جنگ نہیں جیت سکے افغانستان میں تو پاکستانیوں میرے غیور باشعور سوابی کے نوجوانوں میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھ لو کہ غلاموں کی کوئی ہوتی اس لیے اس لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت امریکی سازش کے تحت باہر کی سازش اور اندر کی سازش نے مل کے جو یہ حکومت ہمارے پر ملوث کی ہے میری قوم آپ تیار ہو جاؤ ہم نے کسی صورت امریکوں کے غلاموں کو چوروں اور ڈاکوں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا اس لیے آپ سب نے سوابی پاس اسلام آباد سے آپ سب نے آنا ہے اور میرے ساتھ شرکت کرنی ہے اور ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا ہے اور جنہوں نے مسلط کی ہے یہ حکومت کہ یہ ایک ازاد قوم ہے ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت ہے اور سوابی جب پاکستان بن رہا تھا پاکستان کا نعرہ کیا تھا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا سوابی یہ دونوں زرداری اور شریف دس سال جب انہوں نے حکومت کی دوزار آٹھ اور اٹھارہ کے درمیان اور ٹھیک کرے ہو شکریہ شکریہ یاد کرانے کا بیزل ان کے ساتھ فٹ ہوا ہوا تھا ان ٹھری سٹوڈز نے دس سال جب حکومت کی ملکے تو نو جوانو چار سو ڈون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر چار سو اور قبائلی علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈون اٹیک کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے چار ہزار میل دور بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر کمپیوٹر گیم کھیلی جاتی ہے بٹن دبا کے چار ہزار امریکہ میل چار ہزار میل دور امریکہ میں ہے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے سامنے کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے اس کے یہاں سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ جی اس ایریا میں بہشتگرد ہے چار ہزار میل دور بیٹھ کے وہ بٹن دباتا ہے بوم گرتا ہے نیچے قوم مرتا ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن لیکن سنیں ذرا میری بات وہاں عورتیں بچے مرے بزرگ مرے ایک جگہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا بجوڑ میں چون سٹھ بچے بطرسے میں مر گئے چون سٹھ بچے ایک جگہ وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ لوگ مر جاتے ہیں جو زخمی ہوتے ہیں ان کی چیخوں کی آوازیں لوگ آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے دوسرا ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ اور لوگ مر جاتے ہیں صبح تک صبح تک لوگ درتے ہیں جاتے ہوئے قریب جو زخمی ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں صبح کو لوگ بچانے جاتے ہیں پھر ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ اور مر جاتے ہیں اکیس لوگ مرتے ہیں شادیوں پہ ڈرون اٹیک جنازوں پہ ڈرون اٹیک اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تفاہ ناظر تاری کے موں سے ایک آواز نکلی اور یہ کیدر نواز شریف کے موں سے ایک تفاہ امریکنوں کو اس نے کہا ان میں اتنی جورت نہیں تھی کہ امریکنوں کو کہتے کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں مجرم کون ہے اور آپ ہی اس کو قتل کرتے ہیں جج جوری ایکسیکیوشنر دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا لیکن اس ملک پہ جن کے لیے ہم جنگ لڑے تھے چار سو ڈرون اٹیک ہوئے ایک تفاہ ان دونوں نے جورت نہیں کی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت گرد کے اوپر ڈرون اٹیک کریں گے جورتین میں کیا کیا ان نے یہ جورتی برطانیہ کو کہنے کے لیے کہ لڈنن میں ہمارا بڑا دہشت گرد جس نے ہزارے لوگوں قتل کروایا کیا ہمیں اجازت دیں گے ڈرون اٹیک کر کے اس کو مارے تو اگر اپنے ملک میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت میں جا کے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے تو ہمارے ملک میں آپ نے کیسے کیسے آپ نے چار سو ڈرون اٹیک کیے بے قصور لوگوں کا مارا عورتیں بچوں کا مارا اور یہ دو جن کو پھر سے ان دو خاندانہ کو پھر سے جب مسئلت کیا ہے اسی لیے کیا ہے کہ یہ ان کے غلام ہیں ان میں جرت نہیں ہیں یہ پیسے کی پوجا کرنے والے ہیں یہ پیسے کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے پیسے پڑے ہیں باہر ان کے لنڈن میں امریکنا میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ کبھی اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ان کے فائدے کے لیے یہ کبھی اپنی زبان ان کے اپنے اپنے آقاوں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے اس لیے ان کو لے کیا ہے اس لیے ان کو پاکستان پر مسئلت کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امران خان نہ ان کو بیس دے گا نہ یہاں سے ان کی کسی جنگ میں شرکت کرے گا نہ وہ اپنے ملک کے مفادات کو ان کے لیے قربان کرے گا اپنے لوگوں کے فیصلے کرے گا کیونکہ امران خان کا چینہ مرنا پاکستان میں ہے اس لیے ناجوانہ یہ سادش کی گئی اور اس لیے آپ نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور میں مغرب ہو رہی ہے یہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے لیکن میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں دوسری بات ناجوانہ دوسری بات یہ جو لوگوں کو اوپر آپ کے مسلط کیا یہ تیس سال سے یہ دو خاندان بٹوں اور شریفوں کے خاندان تیس سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے آج شباز شریف کہتا ہے جی ہم تو بیکاری ہیں اس لیے غلام ہیں اور ان کا ایک اور وزیر کہتا ہے ہم تو وینٹی لیٹر پہ ہیں ہم تو امریکہ کی غلامی کرنے پہ مجبور ہیں میرے پاکستانیوں یہ آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو دو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ایک ہے بت پیسے کا اور دوسرا بت خوف کا اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدینہ میں آکے انہی بتوں کو توڑا تھا خوف کے بت کو توڑا تھا ازاد کیا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں سکھایا تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھگتے اللہ پاکستانیوں ہمارا جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے انہوں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے ہم نے وہ لوگ بننے ہیں جنا نے دنیا کی محمد کرنی ہے اللہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں یہ چیز چھوڑ دیا کہ وہ یا پرواز کر سکتا ہے وہ یا زمین کے اوپر زمین کے اوپر رینگ سکتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان جب اوپر جاتا ہے تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں ایک جانور بھی اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی بھوک ہوتی ہے ان کا تو پیٹی نہیں بڑھتا اس لیے میرے نوجوانوں ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور آزاد رکھنے کے لیے نکلنا ہے ایک دفعہ ملک کے ادارے تباہ ہو جائے ملک تباہ ہو جاتا ہے جب چور اوپر بیٹھ جائیں وہ سب سے پہلے ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں ایف آئی اے آج ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے دو ان کے آفیسر جنہوں نے بڑی محنت سے شباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر چوبیس ارب روپے کے کرپشن کے کیس منی لانڈرنگ نوکلوں کے نام پہ چپراسیوں کے نام پہ ارب روپےہ جو انہوں نے پکڑا ایک ایک ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے ڈاکٹر رزوان مر چکا ہے اور دوسرا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا جو دوسرا آفیسر تھا آج وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑا ہے اور میں انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی زیر استعمال کی جاتی ہے جو کھانے میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایف آئیے تو تباہ ہو گئی اس کے اوپر ایک قاتل بٹھا دیا فیصل آباد کا قاتل جس نے اٹھارہ لوگوں کو قتل کیا رانہ سنا اللہ وہ بیٹھ گیا اوپر اب یہی ایف آئیے سے وہ ہوگا جو ایمکیو ایم نے کراچی کی پولیس سے کیا تھا انیس سو چھانوے میں نسیر اللہ بابر نے ایمکیو ایم کے خلاف آپریشن کیا انیس سو ستانوے میں گورنمنٹ چلی گئی پیپلز پارٹی کی نواز شریف آ گیا اس نے ایمکیو ایم سے سمجھوتا کر لیا ایمکیو ایم نے چن چن کے ایک ایک پولیس والے کو قتل کیا جو اپریشن میں شامل تھا اور آج تک میرے پاکستانیوں آج تک کراچی پولیس اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوئی رینجر بڑھانے پڑے ہیں پولیس ختم ہوگی اس کے بعد اسی طرح ادارے ختم ہوتے ہیں جب مجرموں کو اوپر بٹھاتے ہیں اور اس لیے میرے پاکستانیوں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اپنے ملک کو بچانے ہیں ان چوروں سے امریکنوں کے غلاموں سے اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے پھر سے ہاتھ کرا کر کے بتاؤ نکلو گے میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھ لینا قوم کے اوپر اٹیک ہو جائے بمباری ہو جائے جپان کے اوپر ایٹم بوم گر گیا قوم پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پیر پہ پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے افغانستان میں کتنی چالیس سال سے چالیس سال سے انتشار ہے پھر بھی وہ قوم تکڑی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں جب قوم کی آپ اخلاقیات ختم کرتے ہیں قوم مر جاتی ہے جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے قوم پہلے اخلاقی طور پر مرتی ہے پھر معاشی طور پر مرتی ہے تو جو یہ لوگ سات فیصد کیبنٹ زمانت کے اوپر ہیں پاکستان کا یہ جو کرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر نہیں کرائم منسٹر ہے اس کے اوپر یہ زمانت پہ بھی ہے اور اس کے اوپر اور بیٹے جو چیف منسٹر ہے ان کے اوپر صرف صرف ایف آئے میں چوبیس عرب کے کیسز ہیں نیب ملیدہ کیسز ہیں جو اس کا بھائی لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے وہ سزایافتہ ہے مفرور ہے ڈاکو ہے چور ہے جھوٹا ہے اس کی بیٹی جو تقریریں کرتی پھر رہی ہے اور اس کے پیچھے رینجر اور اتنا پروٹوکول مل رہا ہے وہ سزایافتہ ہے زمانت پہ ہے تو جس ملک میں جس ملک میں اس طرح کے لوگوں کو بڑے بڑے اوتوں پہ پٹھا دیا جائے اس ملک کی خلاقیات تباہ ہو جاتی ہے کون محنت کرے گا کیوں ناجوان چودہ سال پڑھائی کرے میرے صبح سے لیکش کی شام تک محنت کرے جب چوری میں اور کرپشن میں پیسہ بن جاتا ہے اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں چائنا جب چائنا جب اٹھا اور آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساڑھے چار سو وزیروں کو اس نے کرپشن میں پکڑا پچھلے سات سالوں میں ساڑھے چار سو وزیروں کو کرپشن میں پکڑا کوئی قوم کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی اخلاقیات اوپر نہ ہو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عمر بالمعروف انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور باطل کے خلاف جنگ لڑو یہ حکم ہے اللہ کا یہ قرآن میں ہے عمر بالمعروف اس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے تو جب معاشرے کے بڑے بڑے ہوتے اس کے بڑے بڑے ملک کے مجرم لے لے وہ معاشرے کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے صحابی آپ نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے آپ نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے نہ آپ نے گرمی دیکھنی ہے نہ آپ نے دیکھنی ہے کہ جناب بارش نہیں ہوئی کوئی فکر نہ کریں ہم ہم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امان لے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ہمارے میں کوئی خوف نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ ان چوروں کو ان غلاموں کو ان کو انشاءاللہ کبھی تسلیم تسلیم بھی نہیں کریں گے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹھ دو الیکشن کرو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ اس ملکی قیادت کون کرے گا ہم کوئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے تو آخر میں میرے صحابی کے باشعور اور دلیر نوجوانوں ڈیزل نے اچھا ڈیزل نے بھی ڈیزل نے وہ ملسٹری نہیں لئی ہم نے سنجھا جی بڑا اسلام کا ٹھیکے دار ہے پڑی اچھی کی کوئی وزیارت لے گا کن لوگوں کو بتائے گا اسلام کے متعلق کوئی تعلیم کی وزارت لے گا لیکن اس نے وزارت لیا سڑکوں کی جس میں پیسہ بنتا ہے کمیشن بنتی ہے ڈیزل کا بھی ویسے میں ڈیزل کا بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہ جو سارے کٹھے ہو گئے سارے کٹھے ہو گئے عمران خان کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ ان ساروں کا کٹھا جنازہ نکلے گا سوابی میں پھر سے آپ کے جنون آپ کے جنون اور آپ کے شعور کا آپ کا شکریہ بھی دعا کرتا ہوں آپ کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں میں یہاں اپنی ٹیم اسد کیسر آپ کو اور شرام ترکھئی اور آپ اور آپ کی فیملی اور میرے باقی سارے پرانے پرانے جب میں شروع میں سوابی آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آج سفید بال ہو گئے ان کے میں آپ سب کو آج خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اتنی اونچ نیچ میں اتنا میرے ساتھ وقت گزارا آپ برے وقت پہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک اور چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں آج سارے پاکستان کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے پختون خواہ کو میں خاص خراجت تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں سارے پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پختون خواہ میں صرف ایک لوٹا ہوا ایک بڑی بات ہے اس کا مطلب کہ یہاں وفاداری بھی زیادہ ہے یہاں امان بھی زیادہ ہے یا ماشاءاللہ آپ کی اخلاق یاد بھی زیادہ ہے حالانکہ کل فیصلہ باد میں فیصلہ باد کے لوگوں کو میں نے کہا ویسے جس طرح فیصلہ باد میں کل لوگ نکلے ہیں میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس طرح کی جوش اور جذبہ فیصلہ باد میں نہیں دیکھا لیکن میں نے ایک قلعہ کیا فیصلہ باد سے میں نے ایک قلعہ کیا میں نے کہا فیصلہ باد سب سے زیادہ لوٹے فیصلہ باد سے نکلے تھے اور انہوں نے میرے سے بادہ کیا کہ ایک بھی لوٹا اگلا الیکشن فیصلہ باد سے نہیں جیتے گا انشاءاللہ اب سارے پاکستان کو پتا ہے کہ لوٹے کون تھے لیکن الیکشن کمیشن کو نہیں ابھی تک سمجھ آرہی لوٹوں کی الیکشن کمیشن ساری دنیا کے سامنے وہ لوٹے ہوئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نکتے ڈونڈ رہے کسی طرح ان کو بچانے کے لیے اگر آپ سے بچ بھی گئے پاکستان کی عوام سے یہ نہیں بچیں گے انشاءاللہ اور آپ کو یہ آخر میں محمود خان آپ نے اسے جو آپ کے لیے آج فیصلہ کیا ہے کہ یہاں نائٹ کرکٹ کے لیے روشنی لگے گی اس ٹیڈیم میں اس کی بھی مبارک دیتا ہوں آپ کو پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ سوابی میں تحریک انصاف کا پاور شو جاری تھا اور جو امن تحریک انصاف عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے جلسے کے خطاب کے دورانوں کا کہنا تھا کہ امریکہ سے جنگ میں اسی ہزار افراد نے جانوں کی قربانیاں دی تھی امریکہ نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستانی کی وجہ سے جنگ جیت نہیں سکے جلسے کے لیے موسیقی